ہلو ایوریون آج میں شورٹ ویڈیو کے ساتھ آم اور پودینے کی کھٹی چٹنی کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آم اور پودینے کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کچھے آم لے لیے آم کو چھیلنے سے پہلے میں نے اس کو پانی سے اچھی طرح سے واش کیا تھا اور واش کرنے کے بعد ان کو میں نے چھیل لیا چھیلنے کے بعد اس کے اب ہم سلائزز کر لیں گے تو اندر کی جو سیٹس سی اس کو میں نے نکال دیا اور نکالنے کے بعد اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیں گے چھوٹے ٹکڑے میں نے اس لیے کیے کیونکہ ہمیں اس کو پیسنے میں آسانی رہے یہاں پہ سارے ٹکڑوں کو میں نے مکسر جار میں ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے دو تیکھی مرچ لیے اور اس کے بعد چار کر لیا میں نے یہاں پہ لسن کی لیا اور ایک مٹھی یعنی کہ ایک کپ کے برابر میں نے یہاں پہ پودینہ لیا ہے جس کو پہلے اچھے سے واش کیا تھا اور ون فور ٹی سپون میں نے یہاں پہ سالٹ لیا ہے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجئے اور فور ٹی سپون کے لگ بگ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے پانی ہمیں کم ایڈ کرنا ہے اگر کچھ پانی کم بڑھ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا کم یا زیادہ کر لیجئے اور لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون بھنا زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چٹنی کو اچھا سا موٹا دردرہ یہاں پہ پیس لیا ہے تو موٹا دردرہ ہی پیسنا ہے کیونکہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو لیجئے چٹنی یہاں پہ بن کے تیار ہے اور اوپر سے میں نے یہاں پہ آم کے کچھ سلائزز بچا کے رکھے دے وہ اس طرح سے گانش کر دیئے آم پودینے کی کھٹی چٹنی اگر آپ کو بھی پسند ہے تو اسی طرح سے بنائیے ریسپی اچھی لگیے تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے